جب ایک یہ کپڑا گندہ ہو جائے ہیں میل ہو جائے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ صاف ہو اس کی ترتیب سب کو معلوم ہے اس کو پانی میں ڈالو تھوڑ دیر یہ پڑا رہے پھر میل ذرا نرم ہو جائے گی پھر سابند سے صاف کرو پھر پانی میں کھنگا لو پھر اسے سکھاؤ پھر اس طریقے کرو تو یہ دوبارہ صاف ستھ رہا ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا یہ طریقہ سب کو معلوم ہے روح گندی ہو گئی ہے اب اس کو دوبارہ اس طریقہ کر کے صاف کر کے سامنے لانا کیا کیا جائے تو یہاں آ کر مفکرین دانشویر مشتہدین مخلصین کی سوچیں مختلف ہوگی ہر ایک کو اس کی محنت کا عجر ملے گا جو اخلاص سے دین کی کسی بھی شکل میں لگے گا بشرتے کے خلاف شرع نہ ہو بدعت نہ ہو اور اللہ اس کے رسول کی ترتیب سے ٹکراتی نہ ہو اور واقعاً اس کے بعد اللہ کا تعلق ملتا ہو تو ان سب کو عجر ملے گا لیکن ہمارے ہاں تو جھوٹا نبی بھی چل گیا تو جھوٹے شکلیں کو نہیں چل سکتی میں اسلام آباد سے گزرا تو ایک بڑا مزار لوگوں کا رش تو میری نظر پڑی بہت بڑا بور لکھا ہوا حضرت پیر بگیار شاہ بگیار سمجھتے ہیں نا بھیڑیا میں ایک سبان اللہ قربان جہاں پیر دے نہ آتے تو قربان جہاں انہوں مرید آتے جوڑے بیڑی ٹھلے انہوں میں بیٹھے پوجی جانتے ہیں پیر بگیار شاہ تو مرید کونوں سے نوڑا تو یہ تو جہالت کا سمندر ہے پاکستان ایک ہمارے زلہ ملتان میں میرہ ہوم ڈسٹرک تو ملتان ہے ایک ننگ دھڑنگ بیٹھا رہتا تھا ٹرکوں کے اڈے پر ننگ دھڑنگ اور لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے انتظار کر کہ یہ ہمیں کوئی گالی دے یا پتھر مارے تو اگر کسی کو گالی دے تھا تو کہتے سائن تو کوئی مبارک تھے سائن سرکات پا کوئی گال کٹھی کہا فٹے موئے اس مبارک تھا اب ہمارے ہاں تو پیر ننگ شاہ پیر کامہ والی سرکار گوڑیاں والی سرکار کٹھاں والی سرکار چہالت ہے جب دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تو جو مرضی سامنے پیش کر دو نمونہ اور جستجو ہے نہیں طلب کوئی نہیں لیکن میرے بھائیوں جب تک نبی کے طرز پر کام نہیں ہوگا تذکیہ نہیں ہوگا شفا نہیں ملے سر میں درد ہو رہا ہے راکٹر بڑے خلوص کے ساتھ اس کو بسکوپین کھلا رہا ہے دوائی اندر جا رہی ہے دوائی جا رہی ہے سر درد دور نہیں ہوگا کیونکہ بسکوپین سر درد کا علاج نہیں ہے علاج ہوا ہے علاج ہوا ہے مریض نے پیسہ بھی خرچ کیا ہے ڈاکٹر نے دماغ بھی خرچ کیا ہے لیکن دوائی غلط تجویز کی ہے علاج نہیں ہوگا درد بڑھے گا انپڑ آدمی اس کو کہا ڈسپرین دو گھول کے پیلے ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا انپڑ کے کہنے سے اس نے دو ڈسپرین گھول کے پیلی تو اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا کیونکہ علاج صحیح ہوا ہے تو اب وہ ایک حکیم کا بڑا مطب چلتا تھا سامنے لوہار تھا اس کا ٹریکٹر آگئے حل آگئے اس کا لوہارہ نہ کوئی نلکے لگوائے موٹریں لگ گئیں پانی کی نہ کوئی حل بنوائے ہمارے گاؤں میں لوہار کی دکان پہ رش ہوتا تھا ہائے 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 کیا عجب تعذیب تھی مغرب کی روشنیاں ہر شئے بہا کے لے گئیں چھین کے لے گئیں ہمارا دین ہی نہیں لے گئیں ہماری محبت بری تعذیب بھی لے گئیں تو دوہار نے سوچا اے حکیم دی ساری حکمہ چل گئی میری روٹی کو نہیں میں بھی حکیم بن جانا تو اس نے اب وہ نلکے لگاتا تھا یہ ذہن مرین تو نلکہ پانی کب چھوڑتا ہے جب اس کی بوکی خراب ہو جائے یاد ہے نا اب پرانا زمان ہوتا تھا تو اس کی ایک چمڑے کی بوکی لگتی تھی تو اس نے تو چار بوتلیں رکھ لیں رنگ بھی نہیں لے پی لے ساوے کر کے تو اٹھے اٹھے سے دینا لے کے بہے گیا تو دے ہاتھوں میں تو ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے چاہے جڑا مرضی پھٹا لاتے بہے جائے تو وہ ایک اور اندھ نے دیکھا اب ایک کوئی نوہ حکیم آکے بیٹھا وہ سیدھی اس کے پاس آگئے اور دہا دوائے تھا میرا ہاتھ ہوئے ایک اور نبس اب وہ ایک چلا ہوئے میرا ہاتھ ہوئے ایک پہلے ہوتے تھے نباس جو یہاں ہاتھ رکھ کے بولتے چلے جاتے تھے حکیم حنیف اللہ مارو مارو ملتان کا آخری آدمی تھا اس علم کا اب کوئی چھپا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے لیکن معروف حکیم حنیف اللہ آخری یہاں اس کی انگلی آتی تھی اور وہ بولنا شروع کرتا تھا تو ڈاکٹر بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ بندہ کتے بولی جاندے تو آئے حکیم صاحب میرا ہاتھ ہوئے کھو حکیم آئی تیری بوکی خراب ہو گئی یہ بٹا ہونی پہ ملتے پاکستان ایسا ملک ہے کہ اتھے بوکی خراب حکیم میں چل جاندہ ہے لیکن اللہ کا آفاقی قانون ہے جو تسکیہ کرنے آتے تھے جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے جب تک ان کے طرز پر کام نہیں ہوگا یہ من صاف نہ ہوگا یہ پلیت رہ جائے ہمارا خاجہ غلام فرید بھی سرائی کی کا علامہ اقبال ہے